اس کا مذہب اس کا دین ہے قاتع ملک و نصب منکر شرف قریش و منکر فضل عرب ایک ہے اس کی نظر میں پست و بالا کا مقام بیکتے ہیں ایک دسترخان پر وہ اور غلام قدر احرار عرب کو اس نے پہچانا نہیں ہے کلفتان حبش کا ہم نواء و ہم نشین احمر و اسوت کا فرق آیا نہیں ادراک میں عبروے دو و ماں اس نے ملائی خاک میں یہ مساوات و مواخات و عجمی و عجمی خوب واقف ہوں کہ سلمہ مزد کی ہے مزد کی ابن عبداللہ نے دھوکا اس کے ہاتھوں کھایا ہے ایک قیامت کا سما ملک عرب میں لایا ہے اترت حاشم اب اپنے آپ سے محجور ہے اپنی آنکھوں کو دو رکت سے کیا بے نور ہے اجمی بندے کی اپنی اصل ادنانی کہاں ایک گنگے شخص میں گفتار سیبانی کہاں چشم خاصان عرب کو راہ دکھلاتا نہیں اے زہیر اپنے لہت سے کیوں نکل آتا نہیں اے ہمارے واسطے اس دش میں توہ دلیل توڑ بھی دے آ کر افسونے نوائے جبرائیل ابو جہل کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب اسلام ملک اور خاندان کی جڑیں کاٹ دیتا ہے آپ کا تعلق قریش خاندان سے اور آپ عرب کی فضیلت کے منکر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں آلہ اور عدنہ سبھی برابر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں آپ نے عرب کی آزاد لوگوں کی قدر نہیں پہچانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے سیافام لوگوں یعنی حبشیوں سے موافقت اختیار کر لی آپ نے گوروں کو کالوں کے ساتھ ملا دیا اور خاندان کی وقت ختم کر دی یہ برابری اور یہ بھائی چارہ ایک دوسرے کو بھائی سمجھنا غیر عرب لوگوں کا نظریہ ہے میں ابو جہل اچھی نہ جانتا ہوں کہ سلمان مزدق کا پرشتار ہے غیر عرب ہے عبداللہ کے بیٹے حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظریہ کا فریب کھایا ہے اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب پر ایک قیامت دھا دی ہے حاشم کے خاندان والے یعنی قریش یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خاندان اپنے نصب سے دور ہو گئے گویا انہوں نے اپنی خاندانی فضیلت و برطری کو بھلا دیا اور کم تر درجے کے لوگوں کو اپنے برابر سمجھ لیا ہے دو رکعتوں کی نماز سے ان کی آنکھیں بے نور ہو گئی ہیں یعنی اسلام نے اس برابری کے حوالے سے بائزت اور بے عزت انسانوں میں فرق ختم کر دیا ہے نماز کے حوالے سے برابری کی بات کی ہے اسلام نے غیر عربوں کو عربوں کے برابر تو کر دیا لیکن یہ بھی تو پتا چلے کہ غیر عرب کی ادنانی اصل کہاں ہے مطلب یہ کہ کوئی بھی غیر عرب ادنان کی نسل سے نہیں ہے وہ عرب کے ہم پلر کیوں کر ہو سکتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے بھلا ایک گنگے آدمی میں سہبانی جیسی فسی انداز گفتگو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے غیر عرب کو گنگا کہا ہے عرب کے خاص لوگوں کی آکھ اندھی ہو گئی ہے اے زہیر کیا تو خاکِ قبر سے باہر نہیں آئے گا یعنی باہر آ اور اس صورتحال کا توڑ کر اے کہ تُو زہیر ہمارے لیے اس سہرہ میں رینما ہے باہر آ جبرائیل کی نوہ کے جادو کو توڑ ابو جہل قرآن کریم کی تاثیر سے آگا ہو کر اس بارے میں یہ کہہ یہ کہا کرتا تھا کہ یہ جادو برے الفاظ ہیں ابو جہل زہیر سے گویا یہ کہتا ہے قبر سے باہر آ اور اپنی مخالف اسلام شاعری سے اس کا سہر و افسون توڑ دے کہتے ہیں جڑ کاٹنے والا احرار جماہر آزاد لوگوں کو کہتے ہیں حبش حبشی جو سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں احمر سرخ لوگ گورے لوگ اسودہ اسود کی جمع کالے لوگ ابن عبداللہ عبداللہ کا بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مساواد برابری موافخات بھائی چارہ اجمی غیر عرب لوگ سلمان آپ پہلے زرتشی مذہب پر تھے پھر عیسائی ہوئے اور آخر میں مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خدمت گزار تھے حضرت سلمان فارسی حضور اکرم کے قریب تر صحابی ایران سے تعلق تھا اس لئے سلمان فارسی کہلائے اسلام لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام مسلمان رکھا تھا تاجروں کے قافلے کے ساتھ عرب روانہ ہوئے لیکن انہیں دھوکہ دے کر انہیں ایک یہودی کے پاس بیج دیا وہ انہیں لے کے مدینہ آیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ اسلام قبول کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس غلامی سے نجات دلا دی مزدکی زوق کا پیرو مزدک پانچویں صدی اسویں کا ایک شورہ آفاق ایرانی فلسفی جو زر تش پیغمبر کے مذہب کا مبلغ تھا ساسانی دور کا انتہائی پسند انقلابی ایرانی فرد جس نے گویا زر زمین اور ان کے مشترک قرار دیے جانے کا تصور پیش کیا